سیدنا امام حسین کا سب سے پہلے راستہ روکنے والا کون تھا یزید کی طرف سے آیا ہوا ایک سپہ سالار حر بن یزین ایک ہزار کا لشکر لے کر کے آیا اور امام حسین کا راستہ روک کر کربلا آنے پر مجبور کرنے والا لیکن دل میں اتنی کھوٹ نہیں تھی وہ صرف یزید کا ایک سپاہی تھا اور حکم کی پابندی کا رات توجہ جب دسوین محرم آنے والی تھی ایک رات پہلے حر بن یزید جا کر کے یزیدی فوجوں کو سمجھاتا ہے امام حسین جب صلح کے لیے تیار ہیں تو تم ان کی بات کیوں نہیں مانتے تو یزیدیوں نے کہا نہیں ہمیں صلح کرنے کو نہیں بھیجا گیا ہمیں حسین کی گردن لینے بھیجا گیا حسین کا سر لینے کے لیے بھیجا گیا ہے تو حر بن یزید نے کہا اگر تم قتل و غارت ہی کرنا چاہتے ہو تمہاری جنگ تمہیں مبارک میں حسین کے خیمے میں جا رہا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سنا توجہ سے یزید کا سپاہی ایک ہزار لشکر لے کر کے سب سے پہلے راستہ روکنے والا امام حسین کا ایک رات پہلے آیا اور امام حسین کے خیمے میں آیا آ کر کے عرض کرنے لگا دست بستہ مولا مجھے معاف کریں میں نے آپ کا راستہ روکا میں نے یہ چاہا تھا کہ سلح ہو جائے نہیں ہو سکی وہ جنگ پر آمادہ ہیں آپ کا خون لینے پر آمادہ ہیں میں اللہ کو گواہ بنا کر یہ عرض کرتا ہوں کہ میری بقیہ زندگی آپ کے قدموں میں ہوگی سبحان اللہ امام حسین نے قبول کیا سینے سے سینہ لگایا توجہ اور اس کے بعد گھوڑے پر سے اترا نہیں حر بن یزید کہا اس وقت تک نہیں اتروں گا جب تک میں کفارہ آدانہ کرلوں آپ کے راستہ روکنے کا دوسری صبح ہوئی جانتے ہو جب جنگ چھڑ گئی تھی کربلا کے میدان میں یہ حر بن یزید کا اعلان تھا جب تک ہم زندہ ہیں اہلِ بیت کا ایک بچہ بھی میدان میں نہیں آئے گا سبحان اللہ کوئی نہیں آئے گا میدان میں جب تک ہم زندہ ہیں اور اس ایک حر بن یزید کی داستان بہت کم لوگ سناتے ہیں تفصیل آپ کو بتا ہے انہوں نے صبح سے جو لڑائیاں شروع کی اور دو پہر آنے سے پہلے پہلے یہ تنہا حر بن یزید نے ایک سو بیس لوگوں کو مار گی رہا تھا سبحان اللہ اب یہ داستان اس لیے سنا رہا ہوں میرے عزیزوں اس کے بعد جامع شہادت نوش کر گیا انتقال کر گیا میں نے اس میں سے ایک پوائنٹ کو دیکھا ایک رات پہلے حسین آزم کے خیمے میں آنے والا ایک رات کا حسینی تنہا ہو کر ایک سو بیس کو مار سکتا ہے تو پیدائشی حسینی کیوں نہیں بھاری ہو سکتا سبحان اللہ جو پیدائشی حسینی ہو وہ کیوں نہیں بھاری ہو سکتا بات صرف اتنی ہے جس کے پاس ہیرہ ہے اسے خود پتا نہیں میرے پاس کیا ہے جس کے پاس ساری دولت ہے اسے خود پتا نہیں اس کے پاس کیا ہے آپ کی حیثیت کیا ہے میں آپ کو بتاؤں آپ کی ویلیو کیا ہے ہمارے بتانے سے اگر نہیں سمجھتے تو میڈیا کے دجالوں کے بھوکنے سے تو سمجھ جاؤ یہ دن رات جو ہم پر چیختے رکھتے ہیں بھوکتے رہتے ہیں ابھی تو سارا مسالہ ان کے پاس ہے سارا مسالہ کچھ ٹٹووں کو خرید کر کے لے جائیں گے اور ڈیبیٹ کے لیے بٹھائیں گے اور ٹوپی بھی بھارے سے دیتے ہیں وہاں پر بیٹھنے والے کو ٹوپی بھی کراہ سے دیتے ہیں اور اس کے بعد مرگے لڑاتے رہتے ہیں آپ نے کبھی سوچا یہ اتنی بیک ورڈ قوم ہے اتنی بکریو بھی قوم ہے ان کے ججز خود ہی ریپورٹ دیتے ہیں سچر کمیٹی ریپورٹ سری کرشنا ریپورٹ کہ مسلمانوں کی حالت ہندوستان میں دلیت سمات سے نیچے آگئی یہ ان کی ریپورٹ ہے تو پھر چوبیس گھنٹے یہ میڈیا ہم پر ہی کیوں بھوکتے ہیں کیوں ہیں ہم تارگیٹ نمبر ور ارے جب چینل کھولو ٹوپی برکا مسجد مینار یہی ہے داری صرف اور صرف یہی ہے کیوں ایسا ہے صرف بات یہ ہے تمہیں پتا نہیں تمہارے پاس کیا ہے وہ بار بار بھوک کر بتاتے ہیں تم محمد عربی کا شیر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر سنیوں کا شیر ہے ارے سارے مددے تو ہم پر یہ سارے مددے الیکشن کو بھی ہارٹ کرنا ہونا تو ہمارا نام لینا پڑھیں بے شک ہے یا نہیں ہے آپ کو پتا ہے اس ملک میں اور بھی بہت ساری قومیں جیتی ہیں ان کے نام کی کسی ضرورت نہیں کسی کو ہیرو بننا ہے یہاں پر تو ہمارا نام لیتا ہے کسی کو بہت زیادہ کیڑے کاٹنے لگے ہیں تو وہ اسلام تک چلا جاتا ہے وہ صرف اور صرف اس کو ذریعہ بناتے ہیں ارے تمہیں نام اور بڑا منصب حاصل کرنے کے لیے بھی ہماری سیڑھیوں سے جانا پڑتا ہے ایک بات یاد رکھو میرے عزیزوں تمہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کچھ بات تو ہے کہ مٹی نہیں ہستی ہماری سبحان اللہ یونان و مصر و رومہ سب مٹ گئے جہاں سے باقی مگر ہے آپ تک نام و نشان ہمارا توہید کی امانہ سینوں میں ہے ہمارے آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا